موسیقی اور آخری ایک اپیل کے اکتر دسمبر بھی آ رہا ہے کل ہے غالبن کل تو اپیل کرنا ہوں کہ نوجوانوں سے کہ اگر اپنے علماء کی عصت ہے اور اگر آپ اپنے علماء کو کچھ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے تو پھر کوئی بات نہیں اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب تجھ میں حیاء نہ رہے تو پھر جو چاہے کر اگر آپ میں حیاء ہے یہ ملاد النبی کی ایام چل رہے ہیں تو خدارہ اکتر دسمبر یہ ہمارا اسلامی سال نہیں ہے یہ عیسائیوں کا ہے یہ ان عیسائیوں کا ہے جو اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ ان عیسائیوں کا نیا سال ہے جو اسلام کو آتنگوات کا لیبل لگا کے بدنام کر رہے ہیں یہ ان عیسائیوں کا نیا سال ہے جو ایک مسلمانوں کو ایک آگ پسند نہیں کرتے جو چاہتے ہیں کہ صفحہ ہستی سے مسلمانوں کا نام مٹا دیا جائے تاجب کی بات ہے جو ہمارا سب سے بڑا دشمن جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھے کہ یہودی اور عیسائی تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے تاجب ہے ہم ان کا دن مناتے ہیں اور کیا کرتے ہیں بعض تو ناکارہ لوگ ماذا اللہ شراب تک پیتے ہیں بیلڈنگوں پہ ڈی جے بجا کے ڈانس کرتے ہیں بم پھوڑتے ہیں پٹاکے پھوڑتے ہیں عیاشیوں میں اور گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں تاجب کی بات ہے یہ وہ عیام میں کہتا ہوں اگر وہ دن نہ بھی رہے اب تو گناہ اور زیادہ ہو جائے گا کہ نبی کے ملاد کے دن چل رہے ہیں اور آپ شراب پیئے آپ 31 دسمبر کو بم پھوڑے 31 تاریخ کو آپ نیا سال ان کا نیا سال منا ہے جو ہمارے دشمن مسلمانوں کے دشمن تاجب کی بات ہے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بتاؤ اگر ایک آنکھ تمہاری دکھ رہی ہو تو کیا دوسری آنکھ سو جائیں گی صحابہ سے پوچھا آپ نے ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ آنکھ دکھ رہی ہو تو میں اس آنکھ سے تو سو جا جانے دے اس کو دکھنے دے ہو سکتا ہے ایسا اگر ایک آنکھ دکھ رہی ہو تو دوسری آنکھ بھی نین نہیں لے سکتی سرکاہ نے فرمایا لوگو بتاؤ اگر تمہاری ایک آنکھ دکھ رہی ہو تو کیا تمہاری دوسری آنکھ سو سکتی ہے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں تو فرمایا روح زمین میں مومن کی مثال ایسی ہے جیسے جسم میں دو آنکھ ہیں اگر ایک مسلم معاشرے پر تخلیف ہو تو دوسرا نہیں سو سکتا وہ بے چین رہیں گا اپنے تاجبہ آج اسرائیل کیا کر رہا ہے ہمارے مسلمانوں کے ساتھ عراق میں کیا کر رہے ہیں یہ عیسائی ہمارے ساتھ غازہ میں کیا کر رہے ہیں یہ عیسائی ہمارے مسلمانوں کے ساتھ تاجبہ کے جو لوگ ہمارے بھائیوں کو مار رہے ہیں قتل کر رہے ہیں ہمارے بچوں کو قتل کر رہے ہیں جو ہماری عورتوں کی عظمت لوٹ رہے ہیں ہم ان کا نیا جسال کا جسن منا رہے ہیں ہوشکے ناکھن لو مسلمانوں پھر زلیل نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے تمہیں پھر تم پر کفار مسلط نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوں گے تمہیں تم نے کہاں اپنی اقلوں کو کھو دیا ہے نہ تمہیں اپنے نبی کا پاس ہے نہ شریعت کا نہ اپنے بھائیوں کا درد ہے تم صرف اپنی مستی میں جینا چاہتے ہو اسی کو عالی حضرت نے کہا تھا بڑے درد کے ساتھ میں نے اس شیر جب پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ امام نے ہمارے کتنے درد سے کہا ہوں گا کہ دن لوح میں کھونا تجھے شب صبحوں تک سونا تجھے لوح کہتے ہیں مزہ مستی کو دن تو مزہ مستی میں گزارتا ہے صبح تک سورج نکل گیا دیر صبح تک سویا پڑا رہتا ہے رات بھر اللہ کی طرح جاکتا رہتا ہے تو امام کہتا ہے دن لوح میں کھونا تجھے شب صبحوں تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں نہ خدا کا خوف ہے تجھے نہ اپنے نبی کی شرم ہے کس مو سے کہتا ہے کہ اسلام زندہ بات زبان سے اسلام زندہ بات کہنے سے نہیں ہوتا جب تک دشمنان اسلام سے نفرت دل میں پیدا نہ ہو اور نفرت کا معنی یہ ہے کہ ان کے کلچر سے نفرت کرو ان کی تحزیب سے نفرت کرو ان کے شیار سے بچو تب تم حقیقی معنیوں میں مسلمان اور اللہ کے نبی نے فرمایا من تشببہ بے قومی فاوا منہم جو جس قوم کی دکل کرے وہ انہی میں سے ہے ایک دسمبر وہ مناتے ہیں کرسمس وہ مناتے ہیں اگر تم ان کے کرسمت ڈے مناتے ہو اگر تم ان کی طرح ایک دسمبر منا رہے ہو قیامت پہ انہی کے ساتھ تمہارا حشر کیا جائے من تشببہ بے قومی فاوا منہم تم چاہے حدیث مانو یا نہ مانو نہ میرے باپ کا جانا ہے نہ یہ علماء کے باپ کا جانا ہے ہمارا کام ہے یہ ممبر کا تقاضہ ہے کہ حق بول دے چاہے سچا ہو یا کڑوا ہو یا میٹھا ہو یہ مت دیکھو کہ ہم بول رہے تو ہمارا عمل کیا ہے ارے ہم عمل کر لے تو ولی ہو جائے ہم آپ کی طرح ہم انسان اس لیے کہ ہم سے بھی عمل نہیں ہوتا شریعت پہ پورا لیکن یہ نہیں ہے کہ عمل ہو تو ہی بتائیں ہماری قوم کیا کرتی ہے بہانے نکالتی ہے گناہوں کے لئے ارے مولانا لوگ تو عمل نہیں کرتے جناب مولانا بھی انسان ہے نہیں کرتے اس کا جواب ہو دیں گے مگر وہ جو جانتے ہیں وہ آپ کو بتا دیتے بتانا ذمہ داری ہے ہم اپنے ذمہ داری سے بری ہو گئے اب آپ کی مرضی ہے آپ چاہے ہماری بات کو مانو یا نہ مانو قیامت میں ہم سے پوچھ نہیں ہوں گی رب کی بارگاہ میں آپ جواب دینے ہی ہم کہہ دیں گے مولا تیرے بندوں کو سمجھا دیا اب تیرے بندے نہیں مانے تو جانے اور تیرے بندوں کا کام تو ہم نے سمجھا دیا ہم نے بتا دیا کہ ان کے کلچر اگر تم حدیث کو نہ مانو تمہارے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوں گا لیکن قسم خدا کی جو زبان رسالہ سے جملے نکلے وہی پتھر کی لقیر ہے تمہارے نئی ماننے سے کچھ نہیں ہوتا تم کہوں گے نبی نے کہہ دیا کیا ہوتا ہے ارے کیا ہوتا ہے یہ سوچنے والا ہی مسلمان نہیں رہتا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اگر جب نبی نے کہہ دیا کہ تم نے اگر دوسری قوموں کی نقل کی تم انہی میں سے ہو تو قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤں گے انہی کے ساتھ جہنم میں داخل کیے جاؤں گے تو بچو اپنے کلچر اپناو قسم خدا کی ارے اس قوم کی کیا نقل کرنا جس کو آج تک پچھواری دھونا نہ آیا ہو یا جو آج تک کاغذ سے پوچھتی ہو آپ لوگ ائرپورٹ گئے ہیں بہت سے لوگ الحمدللہ میں فلائٹوں میں سفر کرتا ہوں پانی نہیں استعمال کرتے ہیں ٹیشو پیپر رہتا ہے پوچھتے بتائیے تصور کیجئے اس سے بھی کوئی پوچھ کے ساپ ہوتا ہے عیشائیوں کا کلچر پڑھوں گے تاجیوب میں پڑھ جاؤں گے میں نے کتاب پڑھی تھی بریٹین کی ایک ملکہ نے زندگی میں صرف تین مرتبہ نہ آیا تھا نانا ان کے ہاں بہت بڑا برا ہے مانا جاتا تھا عیشائیوں میں یہ نانا اور گسل کرنے کا سلیکہ بھی ہم نے دیا ہم دینے آئے ہیں لینے نہیں آئے ہیں اقبال نے کہا تھا سبق پڑ عدالت کا شجاعات کا سقاوت کا کام لیا جائیں گا تجھ سے دنیا کی امامت کا ہم امام بننے آئے ہیں محکوم بننے نہیں آئے ہیں نوکر نہیں ہم امام ہیں مسلمانوں کو امامت کے لئے بیجا گیا ہے حکومت مسلمانوں کا حق ہے کیونکہ اللہ کے فرما بردار ہیں ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم دب کر بیٹھیں تو میں ارز کر رہا تھا کہ عیسائیوں کا کلچر ان کے کلچر پہ آپ دلدادہ ہو یار جو شراب پیتے ہیں کرسمتے مناتے ہیں جو اور ایک جملے میں بات ختم کر رہا ہوں جو کرسمتے میں پاک مریم کے دعویٰ کرنے والے کتنی مریموں کی عظمتوں کے ساتھ کھلوار کرتے ہو اسی دن ان کا کلچر آپ اپناتے ہو جن کیا شراب بقری کے سرکے کی ماندین جن کیا عیاشی کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے جن کی عورتیں کھلی ٹانگوں پہ گھومتی ہو ننگی جو کلابوں میں گاتے ٹھرکتے ہو اور عیاشیاں کرتے ہو وہ بھی کوئی کلچر ہے بریٹین کی رانی نے زندگی میں تین بار نہ آیا تھا نانا عیب مانتی تھی یہ قوم کب نہ آیا تھا جب پیدا ہوئی تھی تب نلائے تھے اس کو جب شادی اس دن آیا اور جس دن مری اس دن نلائے گیا تھا یہ وہ قوم جس کو پوچھنا نہ آتا ہو جب گسل نہ جانتی ہمارا مذہب تو وہ پاکیزہ مذہب جس نے کہا کہ اگر تیرے سے پیشام نکل جائے تو تیرا وضو توڑیا وضو کر جو عبادت میں تہارت کا تقاضہ کرتے ہو جس مذہب نے کہا کہ اگر وضو نہیں ہے تیرا تو تو اللہ کی خبردار کتاب کو چھونا بھی مت وہ مقدس مذہب چھوڑ گی ان کا کلچر اپنا رہے ہو وہ اسلام جس نے کہا کہ صاحب پیشام بھی کرو تو تہارت حاصل کرو وہ مذہب اسلام جس نے کہا کہ اگر تم اپنی بیوی کے پاس ہو گیا تو تم پر گسل فرض ہو گیا ہے جو تمہارے سے پاکیزگی کے تقاضی اتنا پاکیزہ مذہب جو ظاہران بھی پاکیزگی چاہتا ہے باطنان بھی تم پاکیزگی کو چھوڑ کر گندگی کیوں کی طرف جاتے ہو سوچنے کی بات ہے میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں آج وقت ہے انقلاب کا وقت ہے آج تم بدل سکتے ہو میں بزرگوں کو کہنے کا حق نہیں رکھتا نوجوانوں سے تم بدلوں گے خدا کی قسم نسلے بدل جائیں گے تم بدلوں گے قوم بدل جائیں گے تم زندگی کی امیدیں ہو تم قوم کی امیدیں ہو آج ہمارے علماء ہمارے بزرگ تم سے امیدیں باندے ہوئے ہیں خدا کے واسطے ان کی امیدوں کو پانی مت پھیرو اللہ کے واسطے صدرو اکتی دسمبر مت مناؤ منانا ہے تو جس نے ملادن نبی مناؤ منانا ہے تو گیروی شریف مناؤ منانا ارے ہمارے پاس تہواروں کی کمی ہے وہ تو ایک کرسمتے لے کے بیٹھے اور ایک اکتی دسمبر کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس لیکن ہمارے پاس غوث آزم ہے غریب نواز کی چھٹی ہمارے پاس ہے آلہ حضرت کی پچیس ہمارے پاس ہے تاجل اولیہ کی چھپیس بھی ہمارے پاس ہے یہاں سے وہاں تک کتنے جشن کے موقع ہیں مگر ہمارا اسلام کہتا ہے جشنی بھی ہے اسے مناؤ جس میں اللہ کی فرما برداری ہو شکر اس جس کے اندر ہو جس کے اندر پاکزگی ہو طہارت ہو بےہودگی نہ ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خالق کے کہنات جو کچھ میں نے نسیتہ میں جملے کہے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ السلام علیکم دینے اسلام